موسیقی ہم دونوں کو لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور 2019 قریب ہے مسلمانوں اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو اتحاق پیدا کر لو اتنا یاد رکھنا اگر تمہارے درمیان نہ اتفاقی ہو گئی تمہارے درمیان اگر نہ اتفاقی ہو گئی تو ریپشٹ اور بڑاکاریوں کی سرکار پھر دوبارہ بھی بن جائے گی آصفہ جیسے کیس پھر ہوں گے بڑاکار پھر ہوگا قدر اور مدر پھر ہوگا اخلاق جیسے لوگ پھر پیدا مارے جائیں گے گو رکھا کے نام پر پھر انسانوں کا اور مسلمانوں کا خون ہوگا اور اس کے ذمہ دار تمہاری نہ اتفاقی ہوگی اور تمہارا انتشار ہوگا اتنی سی بات مجھے کہنا تھی پونے چار بج گئے ہیں فجر کا بالکل وقت ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں اتنی سی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی اتفاق اور اتحاد کا ایک پلیٹ فارم میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو اور اتائے کر لو کہ دو ہزار انلیس کے اندر لے پش اور براتکاریوں کی سرکار ہم نہیں بننے دیں گے اور ہندو بھائیوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ان کو ان کی کتابیں پڑھنے کی توفیق دے اور ہندو بھائیوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ان کو ان کی کتابیں پڑھنے کی توفیق دے اور ہندو بھائیوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ان کو ان کی کتابیں پڑھنے کی توفیق دے مسئلہ معلوم کرنا تھا دراصل کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ مسئلہ کے لئے آلین صاحب ہوتے ہیں اچھا اچھا میں آپ کو آلین صاحب کے پر ٹرانسفر کرنا ہوں آپ لائن پر بنے رہی ہے کبھی بھی کہاں فیض احمد صاحب سے بات نہیں ہو سکتی بہت کوشش کریں بات ہوتی ان کی لیکن جب یہاں افسری رہتے اچھا اویلیبل ہونے کے علاوہ اگر افسری رہتے تو ہم خود آپ کو کوئی ٹرانسفر کر دیتے اچھا بیتے اچھا بیتے اچھا بیتے کب تک وہ ٹور پہ ہی ہوتے ہیں اچھا تو کب تک وہ امید ایک ٹور سے واپس آئے کہ ان سے میری بات ہو سکتے ہیں اچھا بھی آپ ہوتے رکھیں اچھا میں آپ کا قول ہمارے مسئلہ خواجہ علی مددین سر کے پر ٹرانسفر کرنا ہوں اچھا ان کے جو شیڈول ہیں ان کو ہی پتا ہوتے ہیں آپ ان سے بات کریں کیا نام ہے خواجہ خواجہ علی مددین سر اچھا اچھا کریں کریں اسلام علی مددلہ اسلام علی مددلہ ارے جناب ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا جی ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک صاحب تھے جو کی نون مسلم ہے بھائی سوڑا صاحب کو میں انٹرپ کر رہا سواری ایک سوڑی یہاں کے ایک عالمی دین ہے جی وہ اچھے سے رہنمائی کر سکیں گے تو میں ہاں بالکل کر دیں ہاں بالکل کر دیں ہاں بالکل کر دیں ہاں 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 اسلام علی مددلہ اسلام علی مددلہ آپ کی آباز بہت کماری ہاں ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آئیارتی سے بول لیں ہاں ہاں بول لیں مجھے مسئلہیں معلوم کرنا تھا ہاں کہ کسی ہی نون مسلم کے لیے کسی ہی جیسے کوئی ہندو ہے یا کوئی ویدوں کا ماننے والا ہے ویدانتسٹ ہے کوئی سناتن دھرمی تو اس کے لیے یہ دعا اگر میں کروں کہ یا اللہ اسے اس کی کتابیں پڑھنے کی توفیق اتا کر تو اندہ شرع اس پر کیا حکم آئے گا میرے اوپر اس کو کیا پڑھنے کی توفیق دے یا اللہ اس کو اس کے دھرم اس کے مذہب اس کے ریلیجن کی جو کتابیں ہیں وید ہیں وہ پڑھنے کی توفیق اتا کر تو اس پر میرے اوپر اندہ شرع کیا حکم آئے گا کیا آئے گا جی یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو ہدایت کی دعا کریں نا اس کے لیے جی اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جناب میں نے ایک جنہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا وہاں میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی وہاں کچھ پندیت بھی تھے تو جو ہمارے ساتھ لوگ تھے میں نے ان کے سامنے دعا کر دی کہ یا اللہ ان پندیتوں کو ان کے دھرم کی کتابیں پڑھنے کی توفیق اتا کر اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو کفر ہے اور آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں تو میں نے سوچا کہ فتوہ اگر کہیں سے مل جاتا تو میں ان کو دکھا سکتا جائے میری اصلہ ہو سکے صحیح وہی تو بتا رہا ہوں میں نا ہدایت کی دعا کی دیا آپ کے ساتھ میں جو کہا صحیح کہا نا اچھا مطلب ان کے لیے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں آپ ہدایت کی دعا کی دیا اچھا یہ دعا کرنا اچھا اگر میں نے دعا کر دی تو کیا مجھے کلمہ پڑھنا پڑھے گا نہیں آپ کوئی کلمہ نہیں پڑھنا پڑھے گا اچھا مطلب یہ تو پھر میں کیوں ان کے مطلب اندہ شرح کیا حکم آئے گا میرے اوپر نہیں تو میں بتا تو رہا ہوں کہ آپ ان کو ان کی لیے ہدایت کی دعا کریں ان کی کتابوں کو پہتے ہیں یہ غلط آپ نے کہا ہے اچھا کی کتابوں میں بہت ساری خراب باتیں بھی ہیں نا جی جی کچھ باتیں اچھی ہو لیکن اچھی سے زیادہ خراب باتیں ہیں تو یہ آپ نے غلطی کی ہے ٹھیک ہے آپ اللہ سے معافی مانگیں آپ اچھا مطلب جناب مسئلہ یہ تھا تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے میری اصلاح کر دی لیکن میں اندہ شرح اس پہ حکم مانگ رہا ہوں تو میں شرح کی بات کر رہا ہوں یہاں اور کس کی بات ہو رہی ہے آپ نے آفیس میں جہاں کال کیا یا تو شریعت کی بات ہوتی ہے جی 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 تو میں اس پہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے جو کرا یہ شرک تھا یا کفر تھا یہ مباہ تھا گناہ تھا یہ گناہ تھا یہ گناہ تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے جی جی بہت شکریہ